وہ تو علی زریون ہے بھائی اس کی گلی کا بچہ بھی بات ذرا سی غلط کرو تو مو پر مستانا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا علی زریون صاحب یہ بھی ہمیں بتائیں کہ مشاعروں کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے وہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ شاعر جو بیٹھک میں کلام سنا رہے ہوتے ہیں ذاتی بیٹھک میں وہ بالکل مختلف ہوتا ہے اور وہ روایت سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن جو مشاعروں میں کلام سنا رہے ہیں وہ بہت زیادہ عوامی ہوتا ہے اور شاعر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو عوام سننا چاہتے ہیں ہم وہ سنا رہے ہیں لیکن تنقید یہ ہے کہ آپ جو سنائیں گے عوام تو شاید وہ ہی سنیں گے میں نے نیشنل ٹی وی پہ ابھی جو آپ کے سامنے غزل پڑی ہے یہی مشاعروں میں پڑھتا ہوں میرے عربی رضائف کے ساتھ بھی غزلیں ہیں فارسی ردیفوں کے ساتھ بھی غزلیں ہیں بچے سامنے بیٹھے ہیں مجھے ان پر اپنے علم کا روب نہیں جھاڑنا مجھے انہیں مروب نہیں کرنا ہے کہ مجھے فارسی آتی ہے مجھے عربی آتی ہے میں ہونے وہ غزل سناؤں گا جو انہیں شاعری کی طرف لے کر رہے ہیں نہ کہ بھگائے تو آج اگر بہت سے بچے ٹک ٹاک پر سنیک ویڈیو پر اور بہت سے پیٹ فارمز پر گانوں پر لپسنگ نہیں کر رہے ہیں شیر پڑ کے کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی بری بات ہم نے نہیں کی ہے کچھ اچھا ہی کیا ہے تو بس یہی ایک بات ہے باقی تنقید کرنے والے سارا اوکھوں پر وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں اچھا آپ فارسی پہ بھی مہارت رکھتے ہیں آپ عربی زبان میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے اپنے انٹرو میں ہی بتایا کہ آپ یونیورسٹی کاللج میں آپ نے تعلیم باقا ہے اور حاصل نہیں کی پھر کیسے میں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا حفظ کرنے کے بعد سکول بھیجا گیا مجھے لیکن مجھے وہ پڑھائی سمجھ میں نہیں آئی تو میں واپس گھر والوں کو میں بتایا اممہ اببہ کو کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا ہی سارا سلیم تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جو تم کرنا چاہتے ہو تم کرو تو یہ ان کی محبت ہے اور ان کا بڑا پن ہے کہ میرا کتاب سے رشتہ ختم نہیں ہوا گھر میں مسنوی پڑھتے تھے ناج البلاغہ پڑھتے تھے قرآن مجید تو پڑھتے ہی تھے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سب کچھ ہے اگر آپ اس کو بغور پڑھیں یہ میں مسلم یہ بات نہیں کر رہا لیکن یقین کریں کہ اس سے اچھا کچھ نہیں ہے جب آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں جب آپ ترجمہ پڑھتے تو اسلوب ہی اتنا خوبصورت ہے اس کا کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں پھر میں پڑھتا رہا ساتا کتابیں پڑھتا رہا تو بچپن سے کچھ تربیت تھی ابو اخبار پڑھواتے تھے پانچوی میں تھا میں اس وقت پانچوی تک تو پڑھا ہوں تو منو بھائی کے کالم ابو سنتے تھے مجھ سے کہ یہ گریبان پڑھ کے سونا ہو تو اس سے اردو اچھی ہو گئی تو بس پھر اسی طرح سلسلہ چلتا سکول جانے سے لگاؤ نہیں تھا لیکن پڑھائی سے شگف تو تھا کہ اسی کی لگا سے آپ پڑھتے رہے کتاب چھوڑ چکا ہوں بچھڑ گیا ہوں مگر یاد کرتا رہتا ہوں کتاب چھوڑ چکا ہوں پڑھائی جاری ہے آہ کیا بات ہے تو ایک غزل ہم اور آپ سے درخواست کریں گے کہتا ہوں میں کچھ شیر آپ کو تازہ سناتا ہوں کہ ملے کسی سے گرے جس بھی جال پر میرے دوست میں اس کو چھوڑ چکا اس کے حال پر میرے دوست ملے کسی سے گرے جس بھی جال پر میرے دوست میں اس کو چھوڑ چکا اس کے حال پر میرے دوست زمین پہ سب کا مقدر تو میرے جیسا نہیں کسی کے ساتھ تو ہوگا وہ کال پر میرے دوست آہ کیا بات ہے اور تمہیں بھی دور سے یہ پھول لگ رہے ہیں نا لہو کے داغ ہیں یہ میری شال پر میرے دوست اور جگہ بدلتے ہوئے دیر تو نہیں لگتی دوبارہ تنز نہ کرنا نڈھال پر میرے دوستہ کیا بات ہے علی بھائی فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے اور مشاعروں میں آپ جو ہے جاتے ہیں مشاعروں میں داد کا انداز بہت زیادہ بدل گیا ہے آہ اور واہ سے جو ہے وہ سیٹیوں تک جو ہے اور پھر شور تک آ گیا ہے کیا ہمیں اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ جس طرح سے عوام خوش ہیں ان کو خوش نہیں لگی میں تو اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں شائری کی طرح رغبت پیدا ہوئی ہے اور جس طرح کا مطلب اظہار وہ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ ہے مطلب اس میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں ہم بہت سی جگہوں پر جاتے ہیں وہاں ہر جگہ پر سیٹیاں وغیرہ نہیں ہوتی تالیاں بجتی ہیں واہ واہ بھی ہوتی ہے جتنی کوشش ہو ممکن تو اتنا ہم بتاتے ہیں کہ اس کو شیر کو آپ نے جائے کیسے کرنا ہے اس سے حض کیسے اٹھانا ہے تو کچھ اس میں کامیابی آ بھی رہی ہے تو آگے آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ بچے اس کو سننا بھی ان کو آئے گا اچھا یہ بتائے گا کیا شیر بنانا یا شیر پڑھ لینا کہہ لینا یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے یا پھر یہ ایک اکاسی ہے اپنے جذبات کی احساسات کی تجربات کی مشاہدوں کی کیا ہے یہ اور آپ کی انفرادیت اس میں کیا ہے میں اپنی انفرادیت میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاپولر شیر نہیں کہے جو پاپولر پویٹری ہوتی ہے فراق کی، ہجر کی، میں مر گیا تمہارے ہجر میں اور یہ ہو گیا میرے ہاں ایسا نہیں تھا میرے ہاں چیز مختلف تھی کہ اگر کوئی محبوب جدا بھی ہو گیا ہے تو زندگی کی طرف پاؤ چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا جانے دے اس طرح کی بات ہی ایک پوزیٹیو بات ہی خودکشی والا کوئی سہی نہیں تھا تو یہ ایک ہے کہ میں نے پاپولر کام نہیں کیا ہاں جو میں نے کہا وہ پاپولر ضرور ہوا لیکن میں نے اس ڈگر پہ میں نہیں چلا ہوں تو باقی شیر بنانا تو میری کبھی سمیمی نہیں آیا ہم کہنے والے لوگ ہیں چائر ہوتا یا نہیں ہوتا محبوب خزان صاحب کی بات ہے کیا بات ہے